اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کیوں سونیا اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہکار ٹی وی ناظرین آج میں دارل شفاہ آئی ہسپیٹل شیخ پڑا لاہور روڈ پہ موجود یہاں پہ کیا بڑا سیجر ہے آئیے ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں مریضوں سے بات کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں موسیقی موسیقی السلام علیکم بابا جی موسیقی 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 ناظرین آج میں آپ کی ملاقات کرواری ہوں ڈاکٹر نصیر ہے تاہر صاحب سے جو سینئر آئی سرجن ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر سر سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ٹرسٹ کب سے چل رہی ہے کب سے آپ اس پر کام کر رہے ہیں یہ الحمدللہ ٹرسٹ پندرہ سال سے ہے تقریباً دوزار چھے سے سٹارٹ کیا تھا ہم نے تو پندرہ سال میں ہم بہت سارے آؤڈڈور پیشنٹ چیک کر چکے ہیں لاکھوں کے صاحب سے اور تقریباً ٹینتھ ہزار سے زیادہ ہم آئی سرجری کر چکے ہیں جس میں موسلی جو ہے نا فیکو سرجری ہے سفید موتی ہے جو لیٹس سرجری ہے بغیہ ٹنکا اور بغیہ ٹیکے کے جو سرجری کرتے ہیں اس کے لئے کالے موتی ہے کے بھی اپریشن کر چکے ہیں بہت بچوں کی پتاشی بیماریاں ان کا علاج کر چکے ہیں کافی اور ہمارے پاس تقریباً پورے پنجاب سے پیشنٹ ریفر ہو کے آتے ہیں ہمارے پاس جو آنا سر ڈیلی پیسز پہ آپ کے پاس کتنے مریض آتے ہیں آپ کتنے لوگوں کا روزانہ چیک اپ کرتے ہیں جی تقریباً ایٹی سے نائنٹی تک پیشنٹ آتے ہیں ڈیلی ہمارے پاس اور تقریباً تمام کا چیک اپ ہوتا ہے اور ان میں سکریننگ کر کے جو سرجری کا ہوتا ہے وہ پھر ٹائم دیتے ہیں ہفتے میں دو دن ہم نے سرجری رکھی ہے اور باقی فور ڈیز جو ہے نا وہ آؤٹڈور چیک اپ ہوتا ہے اچھا جو سرجری آپ کرتے ہیں آپ کہہ رہے کہ دو دن ہفتے میں رکھے ہیں وہ کوئی سپیشل ڈیز ہیں کون سے دنوں میں آپ کرتے ہیں سرجری جی منگل اور جمعہ دو دن آپریشنٹ ہے ہمارا باقی سارے دن جو ہے نا آؤٹڈور کرتے ہیں مریض چیک کرتے ہیں اور لیزر ٹریٹمنٹ جو ہوتی ہے شگر کے مریض ہوتے ہیں جو پردے میں وہ لیکج ہو جاتا ہے شگر کے ویسے پردہ ڈیمج ہوتا ہے اس کا علاج کرتے ہیں لیزر سے اور آپریشن کے بعد جو آگ میں جلی بن جاتی ہے اس کی بھی لیزر ہمارے پاس ہے وہ بھی ہم کرتے ہیں اس کا علاج اچھا سر جیسے کہ آنکھوں کی بہت زیادہ بیماری وہ باپ ہیلی ہوئی ہے بہت سے مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہماری آئی سائیڈ ویک ہے اور جب باپ کے پاس پہ پہنچتے ہیں تو ان کی آنکھیں بالکل جو ہے ان کی نظر ختم ہو چکی ہوتی ہے تو آپ اپنے مریضوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کس طرح انہیں پتہ چلے کہ ہماری آنکھیں خراب ہو رہی ہیں یا ہمیں کیسے اس کا جو معاینہ کروانا کرواتے رہنا چاہئے کب کب معاینہ کروانا چاہئے اس کے بارے میں آپ پلیز جو ہے نا دیکھنے والے لوگ ان کو آپ بتائیں بہت اچھا سوال ہے یہ میں بچوں کے والدین کے لئے ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ بچوں کی چھوٹے بچے جو ہے نا ان میں آئی پہداشی بماریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں جو بچے بتا بھی نہیں سکتے ٹھیک ہے اور جب ان کا پتہ چلتا ہے وہ بہت لیٹ ہو چکے ہوتے ہیں اس لئے ہر بچے کا پانچ سال سے پہلے کام از کم دو دفعہ آئیچہ کپ ہونا چاہیے اچھے ماں ہے ڈاکٹر سے چاہے بچہ کوئی کمپلینٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اسی طرح جب ڈاکٹر کے پاس آئیں گے تو وہ سکریننگ ہوگی تو ان کی جو پرابلم کا پتہ چلے گا اور ٹائم پہ اس کا علاج ہو سکے گا جب لیٹ ہو جاتا ہے پھر اس کا علاج مشکل ہوتا ہے ناظرین آج میں نے آپ کی ملاکار ڈاکٹر صاحب سے کروائی ہے ڈاکٹر نسیر صاحب سے کروائی ہے جو آئی سرجن ہے اور یہاں پہ مجھے آکے پتہ چلے کہ آپ جو آج کے جو ہمارے ینگ نیو کمر بچے بچیاں ہیں جن کو آئی سائیڈ کا بہت مسئلہ بن جاتا ہے اور ان کو گلاسز یوز کرنے پڑتے ہیں میں نے آپ سے بات کی ہے کہ آج کل کے جو بچے ہیں جنہیں چھوٹے چھوٹی عمروں میں اینکیں لگ جاتی ہیں اور وہ اینک بھی نہیں یوز کرنا چاہ رہے ہوتے گلاسز بھی نہیں لگانا چاہ رہے ہوتے کافی وہ پریشان ہوتے ہیں تو اینک سے چھٹکارہ بزریہ لیزر ٹیکنالوجی کے بہت بڑے ماہر اور بہت ہی سپیشلسٹ جو ہمارے پاس شکپورا میں موجود ہیں آپ یہاں پہ آئیں اپنی آنکھوں کا علاج کروائیں ان کا نمبر سکرین پہ چل رہے تو جس جس کو بھی آنکھوں کا مسئلہ ہے وہ یہاں پہ آئیں اور آگے اپنی آنکھوں کا چیک اپ کروائیں کہ آپ لوگ اینک سے چھٹکارہ حاصل کرسکیں اور وقت پہ اپنی آنکھوں کا علاج کرسکیں شاہ کا ٹی بی اور ساتھ آئی ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اچانک وزٹ کیا ہمارے ہسپیڈل کا اور ہمارا جو میسج ہے آنکھوں کے مریضوں کے لیے ان کو پچانے تک انہوں نے رول ادا کیا اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سونیا کو اجازت دیں اللہ حافظ